اہم خبر آپ کو دیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے عدت میں ہی چیئرمن پی ٹی آئی سے نکاح کر لیا ایک انٹرویو میں خاور مانکہ نے کئی انکشافات کیے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی ان کی مرضی کے بغیر ان کے گھر آتے جاتے رہے اور پیری مریدی کی آڑ میں گھر اجار دیا دونوں فون پر لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے خاور مانکہ کے مطابق وہ پنکی کی ملاقاتوں پر ناراض تھے اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ملاقاتیں کر رہے تھے پھر فراغوگی نے بشرا کو طلاق دینے کا پیغام بھیجا چودہ نویمبر دو ہزار سترہ کو فراغوگی کے ہاتھی طلاق نامہ بھیجوا دیا فون کر کے طلاق کی تاریخ تبدیل کرنے کا کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی وزیراعظم بننے والے ہیں اسی لئے خاموش رہ جائیں خاموش ہو جائیں ایسا کہا گیا اب ہم اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے ہم کو جوائن کریں گے آئی پی پی رانوما فیاضلحسن چوہان صاحب اور اس سب کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کوشش کریں گے اس سلسلے میں پہلے بات کر لیتے ہیں فیاضلحسن چوہان صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ فرمائیے گا اس قسم کی ساری کی ساری گفتگو کا سامنے آنا آپ ایک حصہ رہے تھے پی ٹی آئی کا ایک زمانے میں تو پھر اب یہ بتائیے کچھ اس طرح کے ہنٹس اس وقت بھی تھے کیا آپ کی ججمنٹ اس وقت تھی اور اب اس سارے کے سارے معاملے پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رات کو میں نے پورا انٹریو سنا اور انٹریو سن کے ایک تو سر بھی میرا سن ہو گیا اور پاؤں کے نیچے سے زمین بھی نکل گیا بینگا مسلم بینگا ہیومن بینگا پاکستانی بینگا شوہر بینگا مرد آپ یقین جانے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ہماری ملک کے اندر امت مسلمہ کا لیڈر جس کو بنا کے سوشل میڈیا پر ہم پورٹریٹ کرتے رہے جس کو جناب ریاست مدینہ کا علم بردار قرار دیتے رہے اس نے کیا کیا انسانیت کی اخلاق کی دین کی مذہب کی فقہ کی دہجیاں اڑائیں میں نے چھے مہینے پورے ہو گئے ہیں پارٹی چھوڑے میں نے ایک لفظ ان کی ذاتی زنگی کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی لوگوں نے پوچھا بھی تو میں نے کہا ہے میں نہیں کرو گا لیکن رات کو جب خاور مانی کا بشرا بی بی کا شوہر خود آ گیا میڈیا پہ اور اس نے روتے دھوتے ہوئے جس انداز سے ساری سٹوری سنائی کہ جو اسلام کے بھی منافی جو دین کے بھی منافی جو مشرقیت کے بھی منافی جو انسانیت کے بھی منافی جو اخلاقیات کے بھی منافی حرکات چیئرمن تحریک انصاف اور ان کی مسس بشرا بی بی کرتی رہی تو یقین جانے اب تو کیونکہ یہ پراپرٹی ہو گیا ہے پورے دنیا کا اور پورے پاکستان کے پچیس کورٹ پاکستانی ہو گا یہ ایشو بن گیا ہے تو میں اس کے بعد آج پہلی دفعہ اس کے اوپر زبان کھول رہا ہوں میرا انیلیسس تو رات کو پورا انٹیو دیکھنے کے بعد یہ تھا کہ مرشد کو بھی مرید کو بھی اور جناب شہر نامدار کو بھی ثابت شہر نامدار کو بھی لائن میں کھڑا کر کے کان پکڑا کے لٹر مارنے چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کی پاکستانیت مرد کی مردانگی اسلام کی اسلامگی دین کی دین شریعت کی شریعت ہر ایک کا انہوں نے مذاکڑایا ہر ایک کا اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے پسرل مفادات کے لیے اور میں حیران تھا کہ یہ مرشد خانہ تھا کہ حرام خانہ تھا کہ جہاں پر جناب آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے بجائے روحانی تعلیم دینے کے بجائے آپ خاندان تباہ کر رہے ہیں آپ گھر تباہ کر رہے ہیں آپ گھر کے اندر اخلاق بختگی کو لے کے آ رہے ہیں اور پھر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جب انسان روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو صبح صبح انسان تحجد پڑتا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے یہ عجیب و غریب روحانیت تھی کہ آپ صبح چوتھے پانچوے پہر اور فجر اور تحجد کے وقت جناب آپ عشق میں شکیاں کرنے لگے ہوئے فون چوک پر گپے مارنے لگے ہوئے گھر تباہ کرنے کے لیے تو میں ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد آج پہلی زفعہ اس ٹاپک اور اس اسیشو پر بول رہا ہوں لیکن بڑی شرمندگی کے ساتھ کیونکہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی مرد ہیں تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اور پچیس کروڑ پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے خوابہ مانیکہ کے انکشافات کے بعد ایک طرف تو دیکھئے یہ سارے کا سارا معاملہ آپ نے دیکھی خود بھی کہا کہ یہ ان کے گھر کے معاملات تھے اور آپ اسی لئے اس پر خاموش تھے لیکن یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس پاکستان کی ذمہ داری تھی پوری قوم کی ذمہ داری تھی دیکھئے یہاں پر معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹ کر گیا یہاں پر تو جواب داری اور بھی آگے بڑھ گئی چوہان صاحب یہ کسی عام پاکستانی کے گھر میں نہیں ہوا ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ اس گھر میں ہوا ہے کہ جہاں پر وزیر اعظم بن کر ایک شخصیت تھی یہ پاکستان بھر کے لیے کتنا ڈیمیجنگ تھا سر اسلام کے نام پہ شریعت کے نام پہ ریاست مدینہ کے نام پہ پیری مریدی کے نام پہ روحانیت کے نام پہ جو دھگیاں اڑائی گئیں ہیں پچھلے چھ سال میں اس پاکستان کے اندر اور پھر ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھلوار کیا گیا پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلوار کیا گیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلوار کیا گیا پاکستان کی اکانومی کا ستہ پاکستان کی فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف عالمی طاقتوں اور ملک دشم طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر نفرت پیدا کی گئی پاک فوج جس کا ہر روز ایک بچہ اور ایک جوان اور ایک افسر کم از کم ایک دو سے لے کے بارہ چودہ ہر روز شہارتیں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر اپنے سینوں پر زخموں کے پھول سے جا کے اپنی جان جانے اپنی کے سپورٹ کر کے اور ان سارے کے سارے حالات میں ایسی باتوں کہو جانا اس سارے کے سارے معاملے کے بعد میں ایسے حقائق کا سامنے آنا چہان صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے لیگی رہنما بلال کیانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بلال کیانی صاحب یہ فرمائیے گا خاور مانکہ کے چیرمن پی ٹی آئی پر الزامات بطور سیاست دانا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی دیکھئے بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ ایک شخص جس کا ذاتی کردار بار بار نظر آ رہا ہے کسی طرح کا ہی تھا چلے خوابوں ان کے پہلے آڈیو لیگز ہوں وہ شخص کا ماضی ہو اور ایسا شخص جو ریاست مدینہ کے دعوے کرتا ہے مذہب کے اوپر دین کے اوپر سیاست کرتا ہے اس کا بار بار دیگر معاملات میں اس طرح کا کردار نظر آتا ہے تو نہایت ہی ایک افسوسناک بات ہے اور جب شخص کا کردار ایسا ہو تو اور کچھ نہیں تو اس کو کم از کم مذہب اور دین کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہولیر دن داو والی سیاست نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ دودھ کا دھلاوائے اور باقی سارے خراب ہیں بہرحال یہ اس شخص کی جو حقیقت ہے یہ عوام کے سامنے پہلے بھی آیاں تھی اب بار بار پھر سے آیاں ہو رہی ہے تو یہ جیسے کہ اب وہ الفاظ تو جو باتیں مانکہ صاحب نے کل کی ہیں وہ اتنی شرمناک ہے کہ ان کو دوراتے ہوئے بھی ایسا عجیبی محسوس ہوتا ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ پیری اور مریدی کے آڑ میں جو ان نے باتیں کی ہیں اب دیکھئے وہ تو خود دوا ہیں تو یہ چیزیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس شادی کے بعد وزارتہ عظمہ پر مسلط ہونے کے بعد کس طرح اس خاتون کا ایک کردار رہا ہمارے ملک کے فیصلوں میں بھی اور اس کی بنیاد یہ تھی تو یہ نہایت میں شرمناک اور افسوسناک بات ہے اور یہ دیکھاتا ہے کہ کس طرح جو تجربہ دوزار سترہ میں کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہٹا کے اس شخص کو مسلط کیا گیا تھا اس کے کتنے بھاری نقصانات عوام کو اٹھانے پڑے ہیں اور اس کی بنیاد کتنی شرمناک اور کھوکری تھی کیانی صاحب تو یہ جی بس کیانی صاحب بات بھی مکمل کریں میرا سوال بھی لے لیں ایک سیاست دان ہو اور اس کے قول و فیل میں تضاد نہ ہو وہ سب کے سامنے جو بات کریں اور پھر اس کے بعد میں تھوڑے سے ٹائم کے بعد میں اس قسم کی خبریں سامنے آنے لگیں ایسے حقائق سامنے آنے لگیں عقل تسلیم نہ کریں افسوس ہو جس سب کے بعد میں تو ایک سیاست دان کو ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اس کو دیکھا بھی جائے اور اس کو سامنے رکھ کے چلا بھی جائے اس قسم کے حقائق کبھی بھی اس طرح کہ ہم نے ماضی میں سنے نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں جو اب سامنے آ رہا ہے جو چیمن پی ٹی آئی کے بارے میں سامنے آ رہا ہے جی جی بلکل ایسا ہی ہے جی اور یہ جماعت کے بارے میں تو آئی رہے ہیں نو میں ایک ہی دائشت گردی اس جماعت کی اپنی جگہ مگر اس شخص کا جو ذاتی کردار ہے بار بار یہ دیگر معاملات میں آیا ہے پہلے بھی ان کی کچھ بہت ہی شرمناک سی آڈیو لیگز تھیں اس کے بعد آج یہ معاملہ اب حاور مانکہ صاحب نے جو بات کی ہے اس سے یقیناً عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کس طرح پیری مریدی کی آڑ میں کس طرح ایک گھر جاڑا گیا اور وہ شخص جو اس گھر کا فرق تھا وہ خود اس بات کی تذبیق کر رہا ہے اور پہلے کچھ اور حقیقت عوام کے سامنے رکھی گئی اس کے اوپر ایک بڑا کوئی ایک مذہبی اس کو ایک لبادہ اوڑ کے دکھایا گیا عوام کو مگر حقیقت یہ نکلی کہ ایک شخص دھوکہ تھا میرا دھوکہ نکلی یہ سب کچھ